بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم محفرتن انہی کے لیے محفرت ہے ورد بن کریم اور انہی کے لیے رزق ہے اب اس آیت میں چار موضوعات ہیں دم سے دم اربع مجالس چار مجلسوں کے مستقل موضوع ہیں میں اختدام سے نقطے کی طرف اور موضوع کی طرف آتا ہوں آخر میں اللہ کہنا ہے وَلَهُمْ مَغْفِرَتٌ وَرِزْقٌ قَرِيمٌ انہی کے لیے مغفرت ہے انہی کے لیے رزق کریم ہے یعنی اللہ رزق صرف کچھ لوگوں کو دیتا ہے اور عربی زبان کی بات ہے اور عربی زبان کے اپنے تفاضے ہیں اگر جار وجلور مقدم ہو جائے لَهُمْ لِلَّهُ لَهُوْ تو یہ اختصاص کا فائنہ پہنچتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اختصاص کا فائنہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد محمد قرآن وجیب میں سورہ مبارکہ عراف کے اندر رشاد ہوا وَلِلَّهِ اسْمَعُ الْغُسْنَةُ تو ترجمہ کیا کریں گے ہم ترجمہ کریں گے اللہ ہی کے لیے پہترین نام ہے اگر عربی میں یہ کہا گیا ہوتا کہ الْأَسْمَعُ الْغُسْنَةِ لِلَّهِ تو ترجمہ یہ ہوتا کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ کسی اور کے لیے بہترین نام نہ ہو لیکن جب کہا جائے کہ لِلَّهِ اسْمَعُ الْغُسْنَةِ تو یہ اختصاص ہے صرف اللہ کے لیے بہترین نام ہے اگر تم اپنے ناموں کو بہتر منانا چاہتے ہو تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ کے لیے بہترین نام ہو جائے اس آیت میں بھی یہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَهُمْ مَغْفِرَتُ وَرِزْقُنْ قَرِيمِ انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے رزق کریم ہے اللہ رزق کریم صرف کچھ لوگوں کو دیتا ہے باپنی سب تو فیلی ہے اس پوری کائنات میں رزق کچھ لوگوں کے لیے باپنی سب تو فیلی ہے آپ نے لکھا ہے دسترخان پر آپ دعوت تو کسی ایک فرد کی کرتے ہیں ان کے ساتھ لگ کر تسادمی آجاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دسترخان میں اصلی ایک ہوتا ہے باپنی سب تو فیلی ہوتا ہے اسی طرح اس پوری کائنات میں اصلی اہلِ بہت ہے باپنی سب تو فیلی ہے صرف اکنے محمد آلیم 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 بہت واضح اور روشن عربی میں انہا بات کرتا ہے اور ویسے بھی انہا کا کمال یہ ہے کہ انتہائی مشکل پیغام آپ کو انتہائی آسان زبان میں ممیار کرتا ہے اور یہی معجزہ سرکارے تو جہاں اللہ نے عطا کیا لہذا ارشاد فرمائے ہوتی تو جماع میں الکلم اللہ نے مجھے تبی فرمائے اللہ نے مجھے یہ معجزہ دا کیا ہے کہ میں مختصر اور جامع کلمات بزتا ہوں یعنی مختصر جملہ ہوگا اور اس میں معرفت کا سمندر ہوگا اور جو نبی کی زبان چوسے اسے علی کہتے ہیں جب میرے مولا بولے کے تو علی کی بولی کو تحجر ملابہ کہتے ہیں جب بول کے لکھتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں کہ ان کے آگے کوئی چھہر نہیں پاتھا تو وہی انداز یہاں ارزاد کے افتران کے افتران رشاعت فرمائے بہت واضح سامنے کے عربی اگرچہ بہت سارے عربی کے جملے ہیں بہت ساری احادیث کے عربی عبارتیں ہیں بہت ساری قرآنی آیات کی عربی عبارتیں ہیں ان کے ترجمہ ہم ذرا گجرت میں کرتے ہیں ذرا جلدی میں لکھتے ہیں اور ہر کوئی شمدت گزرنے کے بعد ہمیں ترجمہ پر نظر سانی کی ضرورت ہے قرآن پر نظر سانی نہیں کہہ رہا صدیق پر نظر سانی کی بات نہیں ہو رہی جلدہ پر کون نظر سانی کرے گا ترجمہ پر نظر سانی ہونے چاہیے جناب محبوظ صاحب کا ترجمہ قرآن کا تقریباً سو سان ہونے کوئے ہیں بڑی ضرورت تھی ان کی مگر مجدت گزری ہے تو دوبارہ سے ترجمہ ہونا چاہیے لہذا اللہ مزی شاہدہ جبادی نے ترجمہ میں صحیح سر لائے تو ہر کچھ مجدت کے بعد بہت سارے سامنے کی فقریں ہیں فامنے کے جملے ہیں سامنے کی حلیثیں ہیں عربی ساندھ عربی میں ربی نے بات کی ہے مگر ترجمہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے مثلاً ایک حدیث قصر سے ہم پڑھتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنب تو ترجمہ ہم کرتے ہیں حسن حسین جمانہ نے جنت کے سردہ آرہا ہے ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کتنی قصر سے یہ ترجمہ ہو رہا ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا آرہا ہے ایک نوطر سے یہ ہوتا آرہا ہے حسن حسین جمانہ نے جنت کے سردہ آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرو گے جنت میں چلے جاؤ گے تو حسنین کی سردہ آری مل جائے گی یعنی حسنین مربوں کے سردہ آرہا ہے جنت تم اپنی مہدت سے پناہو جنت میں تم چلے جاؤ تو حسنین کی سردہ آری ملے گی نبی نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے سبحان اللہ نبی نے یہ کب کہایا کہ حسن حسین جمانہ نے جنت کے سردہ آرہا نبی نے تو فرمائے ان الحسن والحسین سیدہ شباب احل جنب حسن حسین جمانہ نے اہلِ جنت کے سردار دیا ہے اہلِ جنت ہونے کے لئے مردہ ضروری نہیں ہے اہلِ جنت تو دنیا میں اہلِ جنت ہوتے ہیں اسی زندگی میں اہلِ جنت ہوں گے تو حسنین کی سرداری ہوتے ہیں تو ہم تو بہت آسانی میں ہم جب چاہے جنت میں چلے گئے موسیقی آپ کی استعاری مہتروں بہت دورہ اور مہت باست شماعتے ہیں مصندع ایک سامنے کے عدیث ہے من کن تا مولا خاہد آلی مولا تو پھر وہاں یہ تجربہ ہوں چوری کرتے ہے ہم وہاں تجربہ چوری کرتے ہیں میں چھپا ہوا خدانہ ہوں ہم تجربہ کرتے ہیں میں چھپا ہوا خدانہ تھا تو قندو تو وہاں بھی ہے حدیث書 میں یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ میں شپا ہوا خدانہ تھا فَحْبَتْوَنُوْرَفْ میں نے چاہا کہ پیچھانا جاؤں فَخَلَقْتُوْقَ يَا مُحَمَّد تو اے محمد میں نے تمہیں بنائے اس لیے تھا کہ میں پیچھانا جاؤں اور یہاں ترجمہ کیا کر رہے ہیں منگنت مولا میں جس کا مولا ہوں تو یہ وہ ترجمہ ٹھیک کریں یا یہ ترجمہ ٹھیک کریں ترجمہ ٹھیک ہوگا میں نے جس جس کا مولا تھا اب علی عسیٰ مولا نے مولایت کا مفہول حضر ہو جائے گا مولایت کا دائرہ کار مٹ جائے گا مولایت کا دائرہ کار مٹ جائے گا ملی یوش ملی اللہ ناروحانی تو اس آئی کلیمہ کے انتبیع اختصاص کا حکم ہے لَهُمْ مَغَفِرَكُمْ خونیلی کے لئے محمد رات ہے اور انہی کے لیے لزقِ قریم ہے اور عزیزہ نگرہ بھی یہ اللہ کا خصوصی قرم ہے کہ ہم اس منزل پر موجود ہیں کہ ہم سب ہم سب اس تائنات میں تو فیلی ہیں اور اصلی خانوادہ جو ہے اصلی ازاد جو ہے وہ یہ اہلِ بیتر یہ بات کرتے وقت بعد میرے میلے ہی عزیز میرے ہی بھائی ہم عقیدہ اور ہم ندریہ اور ہم مسلک لوگوں بھی حلق سے عبادرہ دیر سے اترتی ہے کہ ہم اہلِ بیت کا کھاتے ہیں ہم اہلِ بیت کا کھاتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے اور وہ ہمیں دیتے ہیں ہم اہلِ بیت کا کھاتے ہیں یہ بات بہت بات ہے اور روشن ہے اگر میرے مہترم سننے والے جسے سن سکیں اور سنیں گے یقیناً کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم اہلِ بیت کا کھاتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ ہم والا امام حسین سے مانتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ دیتا ہی ان کے ذریعے سے بہت بہت بات بہت روشن قرآنی آیات ہیں یہ بہت 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 روشن ہمارا عقیدہ ہے ہم اس عقیدے کے اندر کسی طرح کسی طرح دو ترشکار نہیں ہیں قرآن کہلہ ہے مم مالت اپنہ ہم یل فربون صاحبالِ تقویٰ کی نشانی ہے کہ جب انہیں اللہ عطا کرتا ہے تو وہ بانٹے تھے اس لئے مبارکہ پاکدہ کی پہلی آنے قرآنی آئیہ سفر کے اوپر ہیں علیہ السلام عنہ لیم لالکل کتاب آرہ وہی حضر للمتقین عنہ متقین کی صفات کیا پیان ہو رہی ہیں لقد منسلات ویوتون الدکات و میم مالت اپنہ ہم یل فربون اور صاحبہ نے تقویٰ کی نشانی ہے کہ جب انہیں ہم عطا کرتے ہیں جب انہیں عطا کیا جاتا ہے تو ان فیضون کو بانٹ دیتے ہیں تو عام متقی تو اللہ سے لے کر بانٹ دیتا ہے اور جو امام المتقین عام متقی کی یہ صفت ہے کہ اللہ سے لیتا ہے اور بانٹ دیتا ہے اس خانوازے کا کیا مقام ہے پہنچے ہیں ہم چاہتے کمبر مولانی کے دروازے پر دروازے پر نستگ دی تو اندر سے فرزا کی آواز آئی کون ہے جناب کمبر نے برمایا کہ میں کمبر ہوں مولا سے ملنا ہے چاہاں علی تو خلق الہی میں رسک بانٹ دے گئے بہی کھر تو نہیں رہی بہی کھر تو نہیں رہی بہی کھر تو نہیں رہی آپ کی توجہ آپ اور مہتر ہو جائیں فرزا کیا دیتا ہے اللہ سے یہ گائی میں رسک بانٹ دے گئے کمبر کہنے لگا کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو تاجب ہوا حضرت ممبر کو حضرت ممبر علیہ السلام جیسا اگر تاجب کر سکتا ہے تو اگر آج کوئی شیعہ تاجب کرے تو اس میں ناراض نہیں ہوا کرے اس لیے کہ کسی کے تاجب کرنے سے وہ ہمارے دائرے سے باہر میں ہی نکلے گا اسے سمجھانے کی ضرورت ہے مہادرائی کی ضرورت نہیں ہے دانتان کی ضرورت نہیں ہے مہادرائی کے باہر ہیں اچھا سے ایک درچہ ایک کیفیت اور ایک درچہ اور ایک کیفیت میں نہیں ہوتا تاجب کر رہے خامدھار کیا کہہ رہی ہو تو حضرت افرزہ نے کہا وہی کہنے ہی ہو جو سناؤں ہیں حضرت الہی محلسٹ مانچنے کے لیے لے پھلٹے پیر چلے خامدھار پوچھتے پاسدے ایک کوٹو پہنچے میرے مولانہ یہودی کے باپ پہل چلا رہے تھے حضرت افرزہ کی بات ہے علی کو کوئے مستقبان کا بات نہیں کرتا تھا جب بات ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے یہودی کے بات میں تو کیا حسین جبلا ایک تشریف کرنے والے خضرک شخصیت لکھی ہے جو میں آپ کی زمانتوں پر حوالی کر رہا ہوں علی نے نظام معیشت دیا ہے اپنا پیسہ اپنے پاس لکھنا کارنامہ نہیں ہے وہاں کا پیسہ یہاں لے کر رہا ہوں کارنامہ یہاں کہ وہاں کا پیسہ لے کر رہا ہوں کمبر نے دکھا کہ مولا حجر آ رہے ہیں اس یہودی کے باپ میں اس کی خیت کو تیار کر رہے ہیں اس کی زمین کو حمادہ کر رہے ہیں جیسے ہی قریب آنے لگے حضرت نے قریب آتے کمبر کو دیکھتا کہا تو میں فرزہ کی باپ کو یقین نہیں ہے حضرت کمبر فرماتے ہیں حضرت نے پیجیب میں ہٹم رہا اور ایک اخروڑ کا دانہ دکھا رہا اور اسے ہتیری کو لگ کر ایسے مجھے دکھا کر رہا دیکھ رہا ہے کمبر کہتے ہیں میں نے پہلے دیکھا تھا وہ افروڑ ہے پھر میں نے پوری دنیا پہلی لگتے ہیں ترماتے ہیں محمد آنے والی اس نے حضرت آیت اللہ جبادی آمدین نے تفسیر تسلیم کے اندر اسواقے کو لکھا ہے چھوٹا دھویننگ ہے ہمارے ہاں شرح زیانت جانمے آگے اندر انہوں نے اس واپرے کو نفل کیا ہے میں لیکن کہا یہ پڑھا تو مجھے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کہاں سے نہیں بات پڑھا دی تَوَلْشَمْتَلْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ اَفْفِرَكُمْ وَرِسْتُ الْقَلِيمِ انہی کے لئے رزق کرنی میں تو اللہ رزق انہیں دے رہا ہے اور وہ مانٹ رہے ہیں وطا کر رہے ہیں ہمیں ملتا ہے ابھی اس دروازے پر بیٹھیں اور ہم جس جگہ بیٹھیں اس اچھی جگہ نہیں ہے دنیا کہاں بیٹھ مجھے نہیں بتامہت ہم جہاں بیٹھیں وہاں سے جنت کا رستہ آلوز مرحبا وَلَهُمْ وَلَهُمْ أَوْمَهُمْ لُسْتَلْوَمْ وَلَهُمْ مَا خَبِلَكُنُنِ کوئی مُغْفِرَتْ ہے عیسیٰ آیت عیت کے انتخاب میں نے چک کیا اس لئے کہ خاندان کی بزرگ کی معجلی سے اچھی رہو ہے خاندان کا پڑا کیسا ہونا چاہیے یا مطالب بتائیں گے کسی کو خاندان کا پڑا بننا ہے یا اللہ نے اسے خاندان کا پڑا بنا دیا ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ حضرت مطالب نے کیسے زندگی گزاری سب جا کے خاندان مضبوط ہوں گے لہذا اس آیت کا میں نے تخاف کیا آبایت کا آغاز سے درہ تجمع سنی ہے اشاد رب العزت ہے واللدین آواؤ وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی جنہوں نے نبی کو پناہ دی جنہوں نے نبی کو پناہ دی وَنَّقَرُوا جنہوں نے نبی کی مدد کی قُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ وہی واقعی مومن ہیں اب دنیا کچھ کہتی رہے قرآن کہہ رہا ہے ابو طالب واقعی مومن ہمیں دنیا کی بات مان نہیں ہے یہ اللہ کی بات مان نہیں ہے لوگوں کو تو حضرت مطالب کا قلبہ نظر نہیں گا رہا میں کیا کہوں ان لوگوں سے جنہوں نے حضرت ابو طالب کا قلبہ نظر نہیں گا رہا ایک جمعہ کہتی آگے مٹ جاتا ہوں تم ابو طالب کا قلبہ ڈھوڑتے ہو قلبہ ابو طالب کو ڈھوڑتا ہے اغیر ابو طالب علیہ السلام کے قلبے کا کوئی قصب ہوئی نہیں ابو طالب نہ ہو تو قلبہ ہی نہ پڑھا جائے میں تو حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرنا تو ہی نہ مطالب سمجھتا ایمان ابو طالب پر بات کرنا حضرت ابو طالب پر تو ہی نہ کون بول رہا ہے ایمان ابو طالب کے پر کس نے بات کی ہے ایمان ابو طالب پر جنہوں نے تفصیلیں کی ہیں انہوں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے جنہوں نے ایمان ابو طالب علیہ السلام پر منفی باتیں کی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا رہے تھے وہ کون ہیں ان کے بڑوں کے ایمان کا نہیں بتا حضرت عبدالعی کے ایمان کا تفسرہ نہ کریں اور عزیزہ نکرہ بھی میں ایک جمعہ کہتا با کے بڑھ رہا ہوں جب کسی چیز کو جب دور بہتا کروں جب کسی حق بات کو روکا جارا جب کسی صحیح بات کو روکا جارا تو سیاست، حکمت، دانائی، گوشیالی، سمجھدالی وہ ان کا فہمی ہے کہ اس چیز کو اتنے ہی زیادہ دیا جائے جتنا اسے روکا جارا تو سشتہ سالوں میں سد کی سفرمید پر وہاں علم ہو کر دستور بہت زیادہ ہے علم بہت گائے جاتے ہیں بہرال پر جاتے زیادہ لگائے جاتے ہیں صحیحوہ نہ ہو گیا، نہیں ہو گیا تو وہاں سد کی بات کر سد میں بہرال علم زیادہ لگائے جاتے ہیں علم کی توہ ہی ہو رکی تھی جگہ چیز علم ہٹائے جا لیتے علم کراہ جا لیتے نے کیا توہید ہے تشکریریوں کے در تو سحیبر میں بہت بڑا اشتمہ ہوا اور اس اجتماع کے اندر ہمیں بھی بولے کا موقع ملا تو وہاں ہم نے ایک حل دیا اور حلیت تھا کہ جن گھروں پر لمح نہیں لگے ہوئے وہ بھی اب لگائیں ہم دیکھتے کہ ان میں زور زیادہ سے نہیں ہم میں لگائیں کتنا کتنا انگائیں گے کیا کریں گے مرمان گزرنا ہے ایک جگہ سے اپنی ہونٹری پر بیٹھا ہوا بنی حاشم کے جوان خودصورت حشم صاحبے حشم جوان گزر مائیں ایک طرف سے گزرنا ہے ایک طرف سے بنی حاشم کے خودصورت بجی خبی حیکل نوجوانوں کا گزر ہو رہا ہے اس میں میرے معصوم امام بھی ہیں ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لگا یہ اتنے خوبصورت لوگ کون ہے اتنے اچھے تیروں والے جوان کون ہے تو آباز آئیے بنی حاشم کے جوان ہیں تو اپنی سوالی کو موڑ لیا اس طرف اتفاق سے آگے میرے امام ست جاتے آباز دیکھر کہا مانے سوان تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام کیا ہے حضرت نے فرمایا علی کہہ لگا ما اسم و اخیق تمہارے بھائی کا نام کیا ہے میرے مولا سجاد نے فرمایا علی کہا ما اسم و اخیق آخر تمہارے تیس میں بھائی کا نام کیا ہے میرے مولا نے فرمایا علی تو خلق کے کہنے لگے تمہارے بابا کے پاس علی 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 کے علاوہ پر کوئی نام نہیں تھا تو میرے مولا سجاد نے بے ساتھا فرمایا میرے بابا حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹی عطا کرتا تو میں سب کے نام آلی رہا ہوں کیوں مولا علی کیوں مولا علی کے نام زیادہ رکھ رہے ہیں کیوں سارے بچوں کے نام آلی رکھ رہے ہیں ہم پر کہتے ہیں کہ بڑی دوستی تھی بڑا پیان خر شخصیات میں آلی میں آپ دیکھیں علی نے اپنے بچوں کے نام فلہ فلہ شخصیات کے ناموں کے رکھے یہ شیعہ حضرت نے بسنا اٹھایا بھائی کرنا ان میں تو دوستی تھی ہم نے ایک ویڈیا کے پر جواب دیا اُدھا ہم مجھریا لانتان شروع گئی ہمارے по تو جواب آپ کی سمانوں کے حمالی کر رہتا ہوں میں نے وہاں جواب یہ دیا تھا کہ اگر مولا علی نے اپنے بچوں کے نام خلق خلق ناموں پر رکھے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بہت بہت تھی تو انہوں نے نام رکھے علی فاطمہ حسن حسن کوئی ایک نام پتا ہو کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے ہو مجھے ایک شخصیت کے نام پتا ہو جنہوں نے اپنے بچیوں کے نام فاطمہ رکھتے ہو افسی سال تک علی نام رکھنے پر پاون دی تھی افسی سال تک فاطمہ نام رکھنے پر پاون دی تھی حسن حسین اگر کسی ادار ہو جاتا تھا تو اسے اٹھا دیا جاتا تھا دربات سے اسے مہمیل سے نکان دیا جاتا تھا ادارہ دم اس کی دوا ہی کموں نہیں ہوتی کی جس کا نام علی ہوتا تھا کہتے ہو پیان تھا پیان تھا تو دو در ہم نہ چاہیے اور کیا آپ نے جس حق بات کو رکھا جا رہا ہو بات حق ہو سچ ہو صحیح ہو اور اسے رکھا جا رہا ہو تو سنت اہل بیتی ہے سیرت اہم آئی ہے کہ اسے اتنا ہی زیادہ کروں اتنا ہی کروں اب اگر آج مجلسوں پر رکھا جا رہا ہے آج اگر مجلسوں پر فائیہ میں کٹی جا رہی ہو ابھی عمران خان ہم سے ملنے کے لیے آئے ہم نہیں گئے وہ ملنے آئے تھے تو ہمیں بتیس ہے فائیہ نے ایک کے پی کے کی خیب اور پختونخواہ کی اتداروں پر کٹنے والی بتیس سفائیہ نے کن کے سامنے لگ دی کہ بھئی آپ کی دو ہزار سولہ مورم اور سفر میں آپ کے سوپے کے اندر اتداروں پر بتیس سفائیہ نے کٹی ہیں جی پشاور میں ہنگو کو آٹھ میں دیائی خان میں اتداری کو اگر رکھا جا رہا ہو تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جتنا رکھا جا رہا ہوں ایک اور جملہ ہم نے کہا دا اہباب نے پسند کیا وہاں پسند کی حوالے کر رہا ہے مضمون میں میرے مضمون کی بات ہے اگر ایک مجلس پر احفیہات کر دے تو تین اور کیسے احفیہات کاٹ کے بناو ہم مجلس کر کے بناو احفیہات عمل بولا شریف مولا شریف مولا شریف مولا جس حق بات کو رکا جا رہا ہو میں تمیز ہم بھی نہ ہو جائے جس حق بات کو رکا جا رہا ہو سیرت و سنت و طریقہ و روی شہنے پہتی ہے کہ اسے اتنا ہی زیادہ کیا رہے ہیں اب میں یہ تمیز میں نے کس جملے کے لیے باندھی وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو تعالی نے کلمہ نہیں پڑھا تو کلمے کی تو پحث ہمیں کرنی نہیں ہے پحث ہی ہونی چاہیے پحث ہونی چاہیے کہ مقام ابو تعالی کیا ہے ایمان ابو تعالی کو تو بات نہیں ہوگی مقام ابو تعالی کیا ہے تو اگر میں اپنی کوئی پچس تیس کتابوں کے مطالع کے بعد میں نے حضرت ابو تعالی کوئی پچس تیس کتابوں کا مطالع کی ہے ان ساری کتابوں کے مطالع کے بعد اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اے زاکر اہلِ بیت ایک جملے میں حضرت ابو تعالی کے لیے کوئی خلاصتاً جملہ پہو ایک جملے میں پھر بات کرو تو میں حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک جملے میں یہ کہتا ہوں کہ ابو طالب کو اگر ٹھونڈنا ہے تو ابو طالب صفح انبیاء میں ملتے ہیں سلام آر پہے محمد آمار تمہیں ایمان کی بات کرو ہم تمہیں نبیوں میں دکھائیں گے مقام ابو طالب بلد ہے اسے پیان کی ادائے تم دلوے کی بات کرو تمہارے نظری کو حجتِ خدا ہے عزیزانِ قرآن بھی بادست میں نمبر نبی کی بات نہیں ہو رہی دو چاہت پانچ بی ادر کو اصفہ ہو تو میں ان کی تسلیقی نہیں کہہ رہا ہوں نبی کے بعد نبی کی بات نہیں ہو رہی نبی سے پہلے نبی کی بات ہو رہی سرکار دو جہاں سے پہلے نبیوں کا سلسلہ ہے حضرت ابو طالب کے اقدامات بتاتے ہیں ان کے فیصلے بتاتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ نبی ہوتے ہیں اور میں اپنی اپنی بات کو اگر مستدل کر لوں اپنی بات کو اگر مستند کر لوں تو مالالی کا فرمان میرے مالالی فرماتے ہیں جسے امام صادق نے دوبارہ قرآن کیا ہے میرے قولے چکے امام نے پھر اس جبلے کو دورایا ہے اپنے حجت علی کے جبلے کو فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت ابو طالب کو محشور کیا جائے گا سیوہ الانبیاء و ذل ملو انبیاء کی شگلوں میں اور بادشاہوں کے مریبوں میں جب لایا جائے گا ابو طالب کو تو بادشاہوں کی طرح شان ہوگی اور جب ابو طالب کو کھڑا دیا جائے گا تو انبیاء کی سخت میں کھڑا دیا جائے گا چھتے امام فرمائے بھائی امت کو حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آتا اللہ اکھر بار مسائل دن اکراچی یونسٹی کے اہلے سنت کے نوجوان آئے جو الحمدلہ ان میں سے اکثر اکشیع ہو گئے ہیں بھئی تلیل تلیل کے آگے تو کوئی رکھ نہیں سکتا یا دلیل دو یا دلیل دو یا مان نہ پڑے گا یا منوان نہ پڑے گا اس کے لحظہ کوئی چاہرہ نہیں ہے ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا سامنے ہم نے کوشش کی سیٹسات ہو جائیں اور انہوں نے ایسا ہوا تو میرم سے کہا مفتی صاحب آپ اپنے لوگوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف اسلحہ رکھ دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہونے جس نے بھی اسلحے کی بنیاد پر اپنے آپ کو منوانا چاہا ہے وہ ظالم شبار ہوا ہے اگر ہمارے خلاف کچھ کرنا ہے ہمیں اگر دبانا مارنا ختم کرنا ہے تو اسلحہ رکھ لیں اسلحے کی بنیاد پر ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا اسلحے کی بنیاد پر ہم پھیلیں گے ہم بڑھیں گے مجلس سے پڑھیں گے جلس سے پڑھیں گے جلوس پڑھیں گے ماتم پڑھیں گا اس لیے یہ آپ کے دوستوں کی غلط فہمی ہے ہم نے ذرا سمجھاتی ہے ان سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھتے ہیں اور ہمارے خلاف کلم اٹھائیں ہم پتا دیتے ہیں ہمیں کیسے مارا جائے گا اسلحہ رکھتے ہیں اپنے دوستوں سے کہیے کہ کلم اٹھائیں تو مفسی صاحب کہنا لگے بڑے جگر کی بات ہے بڑے گوستنے کی بات ہے میں نے کہا ہم سے کہیے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں ہمشیوں کے خلاف کتابیں لکھیں کہنے لگے کہنے لگے کہ بڑے جگر کی بات ہے میں نے جواب یہ دیا کہ سنیئے سوال کا ہونا عیب نہیں ہے جواب کا نہ ہونا ہے ایک کتاب لکھی تھی تو حفی اسنہ شریف مولدی سے علمی نے چاریس جنتوں میں جواب پکا ہے یہ اب قاتل انوار کیا ہے چاریس جنتوں کی کتاب ہے ایک جنت کے بزرے میں تمہیں ایک سوال کرو گے ہم تمہارے پر پہاڑ گرائے کے دلیل ہو گے سوال کرو بات کرو علمی بات کرو اب تک کوئی ایسی کتاب شریفوں کے خلاف نہیں لکھی گئے جس کے جواب نہ دیئے گئے جواب بھی چالنج جنتوں میں نہ دیئے گئے ہو الحمدللہ علمی اعتباس ہے یہ ممبر علم کا ممبر ہے یہ امام بارگاہ امام حسین کا مدر شاہ ہے اور یہاں علم کی بات ہوگی کمزوری کی بات نہیں ہوگی ویتھار کی جلالت کی بات ہوگی کمزوری اور گزدلی کی بات نہیں ہوگی لہذا اس پر اس کی خوبی بھی اتھیک ہے اس کی شانج بھی بھی اتھیک ہے یہ درمادہ مجد کا مجد کا حول تو نہیں گیا رہی ہے ممبر علم ایساں مجد اس طرح ہے مجد دوسری طرح ہے تو پوری دنیا میں یہ کہتا ہے شیعہ مجد الہدہ بناتے ہیں ممبر علم ایساں بناتے ہیں آپ کے پاس پیسے جاتا ہے مجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے ایک ہی چیز بنا دیجئے مجلس بھی ہو جائے گی نماز بھی ہو جائے گی پوری دنیا کے شیعہ صرف پاکستان ایساں کی عمان ہوئیں گے مجد الہدہ بناتے ہیں ممبر علم ایساں بناتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مجد بجانے کے لیے شرط و شرائط ہیں ہندو نہیں جا سکتا ہیساہی نہیں جا سکتا یہودی نہیں جا سکتا کل قیامت میں اگر ہندو میں کھڑے ہو کرتا کی بارگاہ میں مختبہ رکھ لیا میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا میں دین سمجھنا چاہتا تھا مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا تو پوری مسلمان فرقہ جواب نہیں دے سکے گا مطلب ہم جواب دے سکیں گے ہم نے بجد کے ساتھ امام بارگاہ ہو رہا تھا یہ حسائد کا سیمہ ہے آنے والے خور کے لیے خدا رہا تھا آنے والے خدا رہا تھا قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے امان وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے جو عثمہ رسول ہے ہمارا وہ حصول ہے علی تطرد دمتگی منافقت کی موت ہے ابحبید خدا حکم دیا سلامان اللہ عنہ صدی اللہ عنہ ہمارے تک لئے دلی نہیں ہے ہمارے تک لئے دلی نہیں ہے اس موضوع پر بہت دیر بار ہو سکتی ہے کہ اس وقت سب سے اچھی تصویر مسلمانوں میں کسی کی ہے تو مرماری ہے ہمارا چہرہ دوسرے مسلمانوں سے اچھا ہے دوسرے مسلمان اس پر ناراض نہ ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کریں میرے اس چملے پر ناراض نہ ہوں میرے جو بھائی یہ جہاں بھی تشریف فرمائے یا جہاں تک میری عمال جائے اس پر ناراض نہ ہوں کہ ہماری تصویر سب سے اچھی ہے اس پر ہم سے جلے نہیں ہم سے حسد نہیں کریں اپنی تصویر جیت کریں ایک دوسرے کو کابر کہہ کہہ کر تھک نہیں رہے اور ہمارے کو گلے لگانے کو نہیں کہا رہے تو گلے لگانے کو کمزور ہوں گلے لگائیے پیار دیجئے خرید کیجئے اور الحمدللہ اسی انداز سے پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا میں اسی عباس عباس کے ساتھ سفر کرنا میں رہا سکتا ہوں یہ میری رہا سکتا ہوں لندہ نیئرپورٹ پر اترا انگریز دو شاگے سے دورے واپس آگئے مجھے اوپر سے نیچے دیکھتے کر لگے کیا بہتا ہے بھائی آپ میں میں نے کہا جی یہ مسلمان علمہ دارے پاس ہے تو تینے لگے مسلمان ہو میں نے کہا ہاں تینے لگا تو پروفیٹ یہ خرمانوں کو مانتے ہو یا دوستوں کو مانتے ہو میں نے کہا نہیں میں پروفیٹ یہ خرمانوں کو جو لوگ مانتے ہو اچھے لوگ ہوتے ہیں یہ عروف تصور ہے تو وہ سوچ رہے اس کے اوپر ہم کسی کا گھر نہیں کرتے ہوئی ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں جو قوام اپنے قدر کو تکلیف پہنچا جاتی ہے تمہارا تو غلق بھڑ دیتی آج تک ہم نے یہ نہیں کیا کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہے ایسی ہماری تو تربیت یہ ہے کہ لوگوں کو قریب کرو پیار دو وہ افوت دو یہ امام بار کا امام حسین کا خیمہ ہے ہرانے والے کے دلارے نہ شایئے میں تائی مجھول تشریف فرمائے قرآن عزدہ خدمت گزار عزدالی قرآن میں قربانیاں دینے والے تشریف فرمائے یہ نیاز بنائی ہے خود بنائی ہے خود خالی کون سا قربانائے بھئی نیاز بگائی تھی خود بنائی خود خالی کارنامہ تو یہ کسی اور کو بکھلائی ہے نیاز کا فلسپہ جناب رباب بانی یا نیاز کی اور پہلے جناب رباب نے نیاز شروع کی مجلس میں اور بی بی نے یہ کہا نیاز اس لیے شروع کی تھی تاکہ لوگ جنب نہ ہوگا آئیں کھائیں بیٹھیں اگر ہمارے بیجے میں کوئی شخص ہے جو نیاز واپس کر دیتا ہے تو آپ ایک دفعہ بھیج کر رکھنا چاہیے دوبارہ بھیجیں دوبارہ واپس کر دیں بڑے عدد سے واپس لے کے رکھ لیں تیسی دوبارہ بھیجیں میری اپنی سوچ ہے ایک دا آپ دا ہاتھ لیں چوتھی دوبارہ پھر بھیجیں آن پانچی دوبارہ پھر بھیجیں آن اس کے واپس کرنے پر خطان نہ ہوں اس لیے کہ پھر اس کا وحسین کا معاملہ ہے ہم تو نوکہ لیں نہیں شیعہ امام حسین کے عددہ داری کے مالے کریں گے شیعہ امام حسین کے عددہ داری کے مالے کریں گے شیعہ امام حسین کے عددہ داری کے موقع ہیں اور نوکروں کا اپنی عوقات پہ لہنا چاہیے آج کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے اگر کوئی اس دروازے پہ چل کر آگیا ہے مجھے ماؤں میں یہ شیعہ نہیں ہے یہ غیر مسلم ہے یہ شیعہ ہے تو اسے مجھے احسرام دینا ہوگا جی تو پہنچائیے حتی ہندو اور غیر مسلموں کا بھی نیاز پہنچائیے پہنچائیے اس لیے کتنی اسی ٹیبلٹ پہ در در دور کر لیتی ہے حسین کی نیاز اثر بھی کریں گے یہ جو غیرہ پہنچائیے اس کا اثر ہے یہ نتیجہ دیتی ہے یہ اثر دیکھاتی ہے اور فرمائیں ہماری تصویر دوسروں سے بہت اچھی ہے بہت اچھی تصویر ہے قومیات کی شخصیات تشریف فرما ہے ادارے چلانے والے لوگ تشریف فرما ہے تربیت قوم کی کنتے والے لوگ تشریف فرما ہے الحمدللہ اس عدداری نے ہمیں بہت کچھ حقا کیا ہے میں اپنی قوم کے ڈاڑ ڈپڑ تا قائل نہیں ہوں کون کہتا ہے ہمارے نمازی کمیں کون کہتا ہے ہمارے روزدار کمیں کون کہتا ہے ہمارے حاجی نہیں ہے نماز کیوں بڑھ گئی جا رہی ہے روزہ کیوں رکھایا جا رہا ہے تاکہ متقی ہو جاؤ متقی کا کیا مطلب ہے تاکہ اچھے انسان ہو جاؤ اگر کوئی نماز روزے سے اچھا انسان نہیں کر رہا ہو وہ ٹھک بیٹھا گئے کیسا آپ کو چاہیے ہمارے نمیوں پر الحمدللہ دوسروں سے بہتر کردار ہے دوسروں سے بہتر کردار ہے آدمی سطا پر ہمارا کردار میں اس طرف لے جاؤں گا جو کسی سیاسی انچن میں مجھے مقتدہ کرتے ہیں اس وقت دنیا کے مشہور ترین لوگ بڑے لوگوں کے پاس اگر سیکیورٹی کے حوالے سے حفاظت کے حوالے سے کوئی انتظام ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کے جانے والوں کو شیعوں کے حوالے کریں انتظام ابھی پچھلے دنوں ایک آوریڈمنٹی کے بے باقصے سے سیاستان ایک ڈیجی ٹی وی چینل پر کہہ لیتا ہے کہ اگر حالات خراب ہے کوئی محافظ رکھنا چاہتا ہے کوئی حفاظت کے اطلاع کرنا چاہتا ہے تو اگر محافظ رکھیں تو شیعہ رکھنا اس لیے کہ نہ یہ بے وفا ہوتے ہیں نہ خودکش ہوتے ہیں ہمارا کردار ہے بھئی الحمدلہ اس مجلس سے ہمیں بہت کچھ نصیب ہو رہا ہے حضرت ابو طالب کی عظمت پر باقصنی شایئے مکرائشنی مورسٹی کے نوجوان آئے کہہنے لگے کہ حدیث کی سب سے پہلے کتاب تو تین سو سال کے بعد لکھی گئی ہے نبی کے تین سو سال کے بعد حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے تو تین سو سال تا کیا ہوا بحث یہ تھی کہ صرف ہمیں قرآن کافی ہے اور یہ قرآن کافی ہے کہ نعرہ لگانے کی ہم تاہیت کیسے کریں اس لیے کہ نعرہ با ہمارا نہیں ہے حضرت ابونا کتاب اللہ کا نعرہ ہمارا تو نہیں ہے جب نعرہ ہمارا نہیں ہے ہمارے عیمہ نے اس نعرے کو بسند نہیں کیا ہے تو پھر ہم اسی نعرہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ تنگو رہے ہیں عجیدہ نگرہ بھی بہت ساری باتیں اچھے نہیں اور ان میں سے ایک بات یہ رہی کہ ہم حدیث کا ادعاد نہیں کر سکتے اس لیے کہ میں نے جوانس پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے میں حدیث نہیں بتایا ہے حدیث نہیں بتایا ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر جب یہ قرآن ہمیں حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے پھر قرآن پکار کر کہہ رہا ہے جو ہمارا رسول تمہیں دے اسے لے لو جو دے اسی کو تو حدیث کر دے تو حدیث کا اقمام ہے لیکن حدیثوں توجہ چاہتا ہوا ان سے ایک علشن پر ہم نے ان کی علشن دور کیا علشن یہ تھی کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرہ رہی ہو اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرہ رہی ہو تو ہمارے آئیمانے ہمارے فیش وام نے ہمیں درس یہ دیا ہے فضلیبو ہو ودجدہ تو اس حدیث کو دیوار پر مار دو وہ حدیث ہی نہیں ہے وہ کسی نے تم سے کہتی آئے کہ حدیث ہے حدیث ہو ہی نہیں سکتی وہ کسی کو قرآن سے ٹکرہ ہے قرآن سے ہم آنم ہونا ضروری ہے حدیث کا اگر حدیث قرآن سے ٹکرہ رہی ہے تو حدیث نہیں ہے تو اگر اب مسلمانوں کی موت پر قریم صحیح کے اندر توجہ ہوا ایک حدیث موجود ہو کہ حضرت عبو طالب معظلہ چہنوں کے فرح طبتے میں تو ان سے یہ جواب دیا جائے کہ اگر تمہیں یہ حدیث مل گئی ہے کہ حضرت عبو طالب معظلہ فرح جگہ پر ہیں تو تمہیں قرآن کی آیتیں ملی یہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرہ رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے نبی کو پناہ دی وہ کوئی عبادی مولد ہے سلامتے ہیں محمد وآلہ اور انہیں کے لئے مغفرت ہیں انہیں کے لئے مغفرت ہیں اور آپ کے علیہ محمد اللہ جہنم کے فلا دکھے میں کیوں کیوں وہی وہاں ہے دلمہ نہیں پڑھا کیوں نے نہیں سنا یا نہیں پڑھا تم کیسے کہلو نبی نے کہا ہے کہ میرے چچا نے گلپا نہیں پڑھا کہاں ملائے تمہیں کہ نبی نے گلپا نہیں پڑھا سردار نے گلپا نہیں پڑھا دلتہ مطالب نے گلپا نہیں پڑھا کہاں ملائے تمہیں سنا نہیں ایسا تم نے نہیں سنا تو تم ہو کون تم ہو کون تمہارا سننا میار بن جائے تمہارا یہ پرانا انسانوں کا عب ہے یہ پرانی کا مزوری ہے انسان کی کی اپنا عب کسی اور پڑھاتا ہے چالیس سال کے بعد ہمارے نبی نبی نہیں ہوئے تمہیں آنے میں چالیس سال دیر لگی ہے کیا رب چالیس سال کے بعد اعلان ربوع طور ہوتا ہے ہی جانے ربوع طور ہوتا ہے جانب اس لکھ سے نبی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا حضرت عمیر محمد نے تو کبھی نہیں کہا کہ سرکار نے کلمانی پڑا نبی نے تو کبھی نہیں کہا کہ کلمانی پڑا ایک اور تحضیق کا موضوع دیتا ہم اپنے جوانا جوانوں کو حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان دینوں کے دور میں حضرت عبو ظالے کے ایمان پر کوئی تفسرہ نہیں ہو بخش سے پہلے ہیں پہلے تینوں دوروں میں حضرت عبو ظالے پر ایمان پر کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا کسی نے مرفی بات نہیں کیا عبو ظالے کے د Restaurوں کے کیا یہ شام کے دارخانے سے حدیث سازی کرتا تھا جو شامل کے حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر کی صحاسی کا دارخان لگا تھا اس کی جالی حدیث ہیں وہاں سے شروع ہوئی کہ پہلے ان تین شکلیات میں تو اگر کہا بھی ہے تو حضرت ابو طالبی ایمان کو لے بات کی ہے حضرت ابو وقر فرماتے ہیں کہ علی کے بابا ابو طالب و ایمان میرے بابا ابو قحافہ کے ایمان سے بہتر ہے یہ اگر جملہ ملتا ہے تو یہ جملہ ملتا ہے کیوں اس موضوع کو اٹھائے جا رہا ہے حمیر شام نے ایک جگہ کہا کہ میں نے علی طالبی طالب کے لوگوں کو مارا قتل دیا مگر علی کو شکست نہیں دے بایا اب میں علی سے سرد جنگ یہ بھی جملے ہیں سرد جنگ کی اطلاع بات کی اطلاع ہے میں علی سے سرد جنگ کا آغاز کروں اب میں علی کے بابا پہ تفسرہ کروں گا کہ علی کو ذہنی تحلیق پہنچو لیکن خاندان کا سر براخت کیسا ہوتا ہے یہ ابو طالب میں تک کر کے دکھایا ہے اللہ و اکبر جب پہلے قابط دلشیرہ میں فرما رہے تھا کہ وہاں کیا جو کہا کم بھیا سیدی اے پیر سید کھڑے ہو کر وہی بات پہنچاؤ جو تم چاہتے ہو بہت جگر کی بات ہے کہ اپنے بچے کو کوئی سید بولے اپنے پالے ہوئے کو کوئی مولا بولے یہی ابو طالب کا قلمہ تھا نا بھئی یہی قلمہ تھا یہی یہ قرار اعتمد میں پہ نمبر ہیں ماذا اللہ جہنم کی خلا کے حفیت میں ہیں عجیب سی بات ہے جب سرکار اردالی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ بنت حسد آئی ہے نبی حکرم کی ولادت کی خبر لے کر خوش خبری لے کر اچھا یہ خوش خبری ہر ایک زوجہ ہر ایک بی بھی اپنے اپنے شوروں کو اپنے گھر کے بڑھو کو سنانے کی جس خاندار کی بڑھیں تھے اہول اہب کو بھی اس کی قدیس جمیلہ خبر پہنچانے نہیں اور جیسے ہی وہ دور کی بھی آئی اور کہا کہ مالک تمہیں مبارک ہو تمہیں بتیجہ نصیب ہوا ہے تمہیں بتیجہ دیا ہے جس کو بھی مانتے تھے اس کا ذکر کرتے ہیں تو ابو لہب نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جا میں نے اسی خوش خبری میں خوش ہوا اور کہا اسی خوش خبری میں میں نے دنیا آزاد کر دیا تو مسلمان اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اتنا سا ہاتھ ابو لہب کا آدمی جہنم میں نہیں جلے گا اس لیے کہ اتنا سا ہاتھ ابو لہب کی محبت میں استعمال ہوا ہے یعنی اتنا سا ہاتھ ابو لہب کی محبت میں استعمال ہو جائے تو وہ ہاتھ جہنم میں لجلے اور کہ مکمل اپنو تاجر ربی کی حمال یا روے ہی مریم یا ری یا ری یا ری حق ہے پھر اس سے بالتر بات اس سے ہٹتر بات توجہ ہوں گا اسی کتاب کے انتر جس میں حضرت مطالب کی توہین میں یہ جمعہ لکھا ہوا ہے حدیث کے نام پر اسی کے انتر یہ لکھا ہے کہ نبی فرماتے ہیں انا وقافر الیتیم کہا دین فل جنہ میں اور یتیم پانے والا جنت میں ان دونگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے یعنی خانوں کی دیواروں پر یہ حدیث لکھتے ہیں تاکہ کچھ مل جائے کہتے ہیں میں اور یتیم پانے والا نبی فرماتے ہیں اسی کتاب میں میں اور یتیم پانے والا ان دونگلیوں کی طرح جسی دونگلیوں ساتھ ساتھ ہیں ایسے ان دونگلیوں کی طرح جنت میں ساتھ رہیں گے تو جب امت کا یتیم پانے وہ تو نبی کے ساتھ رہے ہیں اور جب محمد مصطفیٰ کو پانے ہیں حضرت ابو طالب کی عظمت کا ایک باپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو تربیت دی ہے کہ نبی پر قربان ہو جاؤ سارے خاندان کو تربیت یہ دی ہے کہ نبی پر قربان ہو جاؤ نبی کا بات بھی گا نہ ہو تمہارا کسر کر جائے آپ نے دیکھا نا بستر بدل بدل کے اپنے بچوں کو لٹھاتے ہیں تینوں بھائیوں کی بچپن سے مشک ہے کہ ہم قربان ہونا چاہتے ہیں عقیل جعفر علی حضرت ابو طالب کو چھوٹے سے گم ہو گئے تھے ان کا طالب کو دوش نہیں ملتا سوائے اس لیے کہ بچپنے میں بڑے بیٹے تھے بڑے خائی تھے لیکن تینوں بھائیوں نے مشک ہی یہ کی ہے کہ کسی طرح اندہ بھی پر قربان ہو جائیں بھائی نے فرمائے ہیں علی کو میرے بستر پر سو جاؤ آپ نے ایک سوال ہی اس لیے کیا تھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان پچے گی اور فورم بیشانی سجدے میں لگ کر وہ جو مشک کرتے آ رہے تھے نا اس کا شکریہ دا گیا تھا کیا موقع مل گیا ہے مجھے قربان ہونے کا پورا خاندان عقید آتے تھے تو نبی کھڑے ہو جاتے تھے کسی پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے چھوٹے بھائیں گے ہیں یہ آپ سے رشتے میں بھی چھوٹے ہیں آپ سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں آپ کے مقام و منزلت کے حوالے سے بھی آپ نظری میں فرمانے لگے اس کا سارا خاندان بے حسین پہ قربان ہوئے ہیں بتیس بیٹے اور کونتے شہید ہوئے ہیں بتیس ہم جلدی میں کہتے ہیں ربا رمی میں کہتے ہیں کہ دربلا میں بنی حاشم شہید ہوئے ہیں دربلا میں بنی حاشم شہید نہیں ہوئے شہدہِ بنی حاشم نہیں ہے شہدہِ بنی ابو طالب ہے اس لئے کہ ہم بنی حاشم کہیں گے نا حضرتِ عبدال حاشم کے دس بیٹے ان میں ایک عبدالمطالب پھر عبدالمطالب پھر دس بیٹے ان میں ایک اعبدالم ہم کہتے ہیں شہدہِ بنی حاشم تو کتن اپرا خاندان ہو جاتا ہے بنی حاشم شہید نہیں ہوئے بنی ابو طالب صرف حضرت ابو طالب کی اولاد صرف حضرت ابو طالب کی اولاد اٹھارہ اٹھارہ جوانان بنی حاشم دربلا میں شہید نہیں ہوئے یہ وہ اسطلاعیں ہیں جو بھائی مجلس کو بیان ہونی ہیں جن کو دوارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اٹھارہ جوانان بنی حاشم دربلا میں شہید نہیں ہوئے اٹھاون شہید ہوئے اٹھاون بنی ابو طالب شہید ہوئے بتیس تو صرف حضرت عقیل کے بچے اور پوتے ہیں حضرت جعفر کی اولاد ہے مولا علی کی اولاد ہے بیٹے ہیں پوتے ہیں کربلا میں اٹھاون شہید ہوئے ہیں بہتر میں اٹھاون گھر روٹا ہے کوئی پوچھیں امام سجان کی جن سے چار سال تک امام کے گھر سے رونے کی آبادیں ہوتی رہی جب حضرت مفتاد نے تین لوگوں کے سر بھیجے ہیں اس کے بعد امام سجان نے چار سال کے بعد فرمایا کہ کپڑے نئے تبدیل در ہو بیویوں سے کوہو کی ملے کپڑی پہنے گھر میں پہلی مرتبہ انہابندی کی گئی مہدی لگائی گئی چار سال کے بعد بات ہے گربلا کے چار سال سن پیسٹ ہجری میں حضرت مفتاد نے تین سر بھیجے تھے ان میں سنیں گے کون کون سے سر تھے ایک پیسر ساتھ کا سر تھا سکت ملتا ہے اگر آپ کی آوازیں روزت ہیں اگر کسی کم میں نہ روزت ہے اگر میں حیبہ میں حیبہ میں پہلوں نے روزتانے پر طرح سے امام سجاد یہ چار سال تک اس گھر میں رونے کی آوازیں آتی رہے مرمان ابن حقم اپنی سواری پر بیٹھا جانا ہے پنی حاشب کی گلی سے خضرہ پہلے سے تو اس گھر سے چین کے رونے کی چیز لے کے رونے کی آواز آ رکھتی اور کوئی بی بی ایسے رو رہی تھی کہ اس کی اموٹنی نے اسے گرا دیا بپھر گئی اس سوالی بپھر گئی اور اس سوالی نے اسے گرا دیا تو دلکھوں سے پوچھے لگا یہ کون عورتیں جو رو رہی ہیں تو ایک گزرکتے بھی شخص نے کہا یہ ابباس کی ماں مولبنین ہے تو کہہ لگا حق ہے اس کا کہ ایسے ہی روئے جس کے چار جوان بیٹے ہو ابباس جس کا بیٹا ہو روزانہ جنب اموالونین جاتی ہے جنب اموالونین میں اپنیاں کوئی سے شہادت سے چار قبروں کے رشانت بناتی ہیں اور ان پر چاروں بیٹوں کے نام دکھتا کہتی ہے دارتا تو کہا اموالونین اے لوگوں مجھے اموالونین مت کہا اجرکمالاللہ اموالونین تو بیٹوں کی ماں کہتے ہیں میرے بیٹے کہاں میں لکھرے میں جن کی ماں اے تو وہ بیٹے نہیں ہیں بڑا سخت مرحلہ ہے امام سجاد کے سامنے جب پانی آتا تھا تو امام روکتے تھے خسائی جب دیکھتا تھا امام آرہے ہیں تو گوش پہ کپڑا آتی تھا خریدار کھڑے میں پوچھتے تھے تو ہمیں گوش چھپا کیوں دیا کہتے تھے وہ دیکھو آدھی اپنے حسین آرہے ہیں وہ یہاں کھڑے ہو کر روئے ہیں جب کسی نے پوچھا مولا گوش کی دکار پہ کھڑے ہو کر روتے ہیں فرمان لگے مجھے گربالا میں بکھرے ہوئے بھوش کی ٹکڑے آتا کچھ روکا مرحلہ تا کسی فرمان آتا ہے ایسے بڑا سخت مرحلہ بڑا سخت مرحلہ تاہے لیبیت کے خوشی بڑا سخت مرحلہ کبھی آئے ہیں چلیے ایک باپ کی مجلس ہے ان بیٹوں کو روسہ بھی دیجئے تسلی بھی دیجئے گربالا میں سناب ہو امام سچان پر جب آئے ہیں اپنے بابا کی ناشے پر صدارو بڑا سخت مرحلہ ہے امام نے اپنے بابا کا ناشا دیکھا ناشا مزوہل ہو چکا تھا سناب اس بہت پر بھی ہو جس نے بھائی کے جنازے پر گھوڑے دوڑ کے بڑے ہیں جناب افضہ جناب افضہ دوڑی ہوئی آئی آق ازادی زینب قیامت آنے والی ہے جناب افضہ سے بیوی زینب نے فرمایا امام کیا بھائی کی شہادت کے بعد تو قیامت باتی لے گئی ہے فرمایا آق بھوڑوں کی ناز بندیاں کی جا رہی ہے کہ امام کیا ہوگا کہ اعلان کی آگی ہے کہ حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑ ہیں مشرق سے گھوڑے دوڑ پشروع ہوئے ہیں دس سنان نظیبوں نے اپنے گھوڑوں کو دیار کیا تازے نالے لگائیں اور تازہ مرمہ صحت مند گھوڑوں کو جب دوڑانا شروع کیا وسط مہدان میں گھوڑے پہنچے دیکھ روک دیئے گئے پوچھا میری بیو زینب نے گھوڑے کیوں روکے گئے کہ حبیب کا لاشو اٹھا رہے ہیں چند لوگ یدینی لشکت سے بہا آگئے کہ انہیں حبیب کا نمط پھایا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے حمیر کے لاشے کی بھرماتی نہیں دیکھتے ہیں مات یا سر کلم کرتی ہے اپنی جگہ پر کچھ لیے کے بعد پھر بھوڑے روکے گئے پوچھا کیوں روکا پی آئے کہ زہرے تھے تلاشہ اٹھا رہے ہیں رونے والوں زمین بھٹے آسمان گرے حق ہے یا نہیں کہ سارے لاشے اٹھا لیے گئے ایک زہرہ کا بھاہ بچھلے کے بھوڑے مغرین چلے گئے جب ہی بھی سینب آئی ہے اپنے بھائی کے لاشے پر لاشہ پہشاندے میں نہیں آگا یہ آنکھ کی مسئلہ کمہ سے بہت نہیں کر رہی ہے وہاں سے دیکھ دیکھ کر گیا اہم تاکی سینب یہاں بہت ہی سینب کے بھائی ہوئے لانا یتنہ مسئلہ لانا جانت اللہ تعالیم فسیعنم اللہ لینا درہو ایون یا دائنوانوں کا علمت حدل اور امانوں کی توفیقات میں نظر ورہوہ مخبول کے درجات کو بلند سکتہ امام زمانہ کی دہول میں تعجید سکسوی امانہ ارام کی ورنوصل املاس سکسوی امانہ